السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ابھی لوگ ہوئے تھے جو دربارہ علیہ بنوڑا شریف کی حاضری کے لیے آئے تھے ان سے دم اور ملاقات کا سلسلے کے بعد بس میں نے راتوں کو جھاگنے کا بتایا کہ جو پوری رات دربارہ علیہ بنوڑا شریف میں مخلوق خدا کی خدمت ہوتی ہے اس کی جزا کیا ملتی ہے اور میں کب اور کیوں خوش ہوتا ہوں یہ بزرگ جو ہیں ابھی یہ کوٹلی سے آئے کوٹلی کہاں سے آئے ہیں ککنی ککنی سے آئے ہیں کیا کام کرتے ہیں یہ درائیور تھے میک میں جنگلات میں میک میں جنگلات میں درائیور تھے اچھا یہ جو میری بہن ہے یہ آپ کی کیا لگتی ہے یہ بیٹی ہے آپ کی بیٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ان کو کیا تقریب تھی یہ کو چار مہینے سے کھانا نہیں کھایا گلہ بند رہا تو پھر کس طرح جیتے رہے کس طرح زنگی ہوتا رہی کس طرح زنگی ہوتا رہی بس اس کی زنگی اللہ تعالی نے اچھا کوئی پانی یا کوئی ڈریپ شیپ لگاتے تھے ڈریپ تو لگاتے تھے کہ پانی کوئی تھوڑا پیتی تھی پر بعد میں اُلٹی جاتی تھی پانی چھوڑا پیتی تھی اُلٹی ہو جاتی تھی اچھا آپ نے کوئی میڈیکل بھی علاج کر رہا ہے ہاں بہت پورے پاکستان میں میڈیکل بھی علاج کر رہا ہے جس کو آدمی بھی بھولا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ کسی ڈاکٹر نے کیا کہا یہ ڈاکٹر نے کہا یہ دو بس یہ ٹیسٹ کیے سب ٹیسٹ میں کوئی چیز نہیں پورے پاکستان میں جہاں آپ کو کوئی مہنگا تری کتنا خرچیں بھی کیا سات لاکھ سات لاکھ اور چار مینے پورے ہو چکے ہیں آپ میری بہن نے جہاں آئے پہلے 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 مرتبہ دھم ہوا ہے اس سے پہلے نہیں آئے اس سے پہلے کبھی نہیں آئے ابھی انہوں نے کتر سے بعد کھانا کھایا آپ کو سامنے کھایا بیٹی آپ نے کھانا کھایا ابھی ٹھیک ہے چار مینے سے کوئی چیز قریب قریب نہیں جا رہی تھی اچھا اب بابا جی صرف اتنی سی بات یہ ہے شفاہ من جانب اللہ ہے اللہ شفاہ دیتا ہے وہ چاہے تو کسی کا رزق تن کر دے اور چاہے تو کسی کا رزق کھول دے یہ اس کی شانِ قریبی ہے یہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اتنے دور سے ہمیں بھوک لگتی ہے لاکو کا مجموع ہوتا ہے ازارو کا مجموع ہوتا ہے لیکن میری اس دعا کا یہ اثر ہوتا ہے اے اللہ میرے پاس اسی کو بیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفاہ اور کرم لگ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفاہ اطا فرماتا ہے آپ دیکھیں پہلے ہی دامنے اللہ تبارک تعالی نے آپ آستانوں پر بھی گئے ہیں درباروں پر بھی گئے ہیں سارے درباروں پر ہمیں نام کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دربار کوئی چھوڑا ہے سارے درباروں دو کشمیر میں دربار تھا تقرار سارے ہی بھی رہے ہیں پاکستان میں بھی پاکستان میں بھی اچھا اللہ پاک سلامت رکھے شفاہ رب نے رکھی ہوتی ہے جہاں سے وہ مرضی دے دے لیکن یہ میرا پیغام ہے جو دربارے آریا بلاوڑا شیف کی عقیدت مان ہے یا مرید ہیں یا چاہنے والے ہیں یا نہ چاہنے والے ہیں انسان سب سے زیادہ سب سے زیادہ رب اس وقت خوش ہوتا ہے اپنے بندے پہ جب وہ دوسرے بندوں کے لئے کرم کا سواب بنتا ہے دربارے آریا بلاوڑا شیف میں ایسے لوگ آتے ہیں جو دنیا سے لاحلاج ہو جاتے ہیں اب سات لاکھ تک ان کی حمد تھی کرزہ انہوں نے لے لیا ادھار کرنے کے باوجود اب اس سے آگے حمد ٹوٹ گئی لیکن جو ہمد ٹوٹ گئی وہ مایوسی کے آنکوں سے آنسوں گرے میرا رب کتنا کریم ہے وہ فرماتا ہے میرے بندے تو مایوس نہ ہو میں بڑا راضی ہوں میں تیری مہربان ماں سے ستر گنات تو اسے محبت کرتا ہوں وہ گرتے ہو آنسوں جب گرتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں نجانے بابا جی آپ کے آنکوں سے کب آنسوں گرہ میری بین کے آنکوں سے کب آنسوں گرہ میرے رب نے اس آنسوں کی لاج رکھ کر آپ کو یہاں بلا لیا اور یہاں سے رب نے آپ کو شفاہ دا فرما لی اس لیے دیکھیں نا چار مہینے کے بعد اللہ نے پہلی مرتبہ ان کے گلے حلق سے روٹی نیچے اترنے کی توفیق عطا فرمائی یہ میری بات نہیں یہ کوئی میرا کمال نہیں یہ اللہ اور اللہ کا رسول کا کرم ہے حضور غصے پاک کی نظر ہے صرف پیغام زمونی لوگوں کے لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے سرکار اپنی بات کیوں کرتے ہیں آخطیب اپنی بات کیوں کرتے ہیں لیکن ایسے چیزوں کو دیکھ کر میرا کلیجہ اکل جاتا ہے کہ میں اس لیے بات کرتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں یہ پیغام اس لیے لوگوں کو دیتا ہوں کہ کسی کو میں نہیں شباہ دیتا میرا رب دیتا ہے اور جو بندہ رب کی تعریف کرتا ہے وہ بندہ خدا ہوتا ہے ہم اپنی کوئی تعریف نہیں کرتے ہیں جس کو بھی کرم کرتا ہے وہ میرا خدا کرتا ہے اور جب خدا کرم ہے وہ کہتے ہیں نواز میں پہ آجائے تو نواز دے زمانہ سارا اس کی کرم اور اس کی مہربانیاں مجھے خوشی ہوئی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ نہیں میں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دربارہ علیہ ابلاوڑا شریف سے رب تعالیٰ نے خیض عطا فرمایا پانچ کروڑ سے زائد لوگوں کو دربارہ علیہ ابلاوڑا شریف کی حاضری نصیب ہوئی بس زندگی کے دو امیشہ نے ایک تو حضور کا میلاد بنانا دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور اللہ نے تبارک تعالیٰ نے یہ کرم اور میربانی فرمائی کہ حضور کا اگر میلاد بنایا تو لاکھوں کا جمع غفیر ہوا تو مریضوں کو رب تعالیٰ کے کرم سے نام خدا اور نام مصطفیٰ لے کر پھوک ماری تو دنیا کی جدید ترین ڈوکٹریئٹ اور علاج سے جو لا علاج ہو گئے رب تعالیٰ نے انہیں شفاہ آتا فرما دی اب بابا جی آپ خوش ہیں بہت خوش ہیں میرا رب قرارز میں کہ ہی نہیں بستا وہ مومن کے بستے قلب میں سماتا ہے دل سے خوش ہیں آپ کا دل خوش ہے آپ کا دل خوش ہے کیونکہ میرا رب فرماتا ہے میں اتنا بڑا خدا ہوں قرارز میں کہ ہی نہیں سماتا لیکن مومن کے دل کے اندر سماتا ہوں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں موجود ہیں مایوس لوگوں میں موجود ہیں آپ دیکھیں نا ٹوٹا ہوا دل لے کر آئے تھے بے سہارہ ہو کر آئے تھے اللہ نے سہارہ دے دیا اور مجھے کسی کے کہنے یا نہ کہنے کی کوئی بات نہیں میرے دل کے اندر یہ ہے بڑے بڑے لوگوں سے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا فقیر وہ ہوتے ہیں نا جو فقیروں کے ساتھ پیڑا کرتے ہیں آپ پوری رات یہاں گزاری ہے پوری رات میں بابا جی میں یہ بیٹھے ہوئے نظر آیا مغلوع کی خدمت کرتا رہے نا بس میری پوری زندگی کی دولت نہ تو کوئی پرپٹی ہے نہ کوئی جاداد ہے نہ کوئی بہت بڑے مرپے ہیں اور نہ ہی بہت بڑی کوٹھی ہیں فقط درد دل ہے اور یہ میری زندگی کا حاصل ہے جو آپ کی بیٹی کو ملا ہے نا اللہ نے اس دروازے سے شفاہ تعاف فرمائی ہے یہ میری زندگی کا بسارہ حاصل ہے آپ رب سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضور کی شفاہ سے میری بخشش فرماتے اور جو بھی اس دروازے پہ آئے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے اسے شفاہ کلی نصیبت آف فرمائے ان سے لوگوں سے میں کہتا ہوں نا تحریر بھی اچھی ہے تقریر بھی اچھی ہے ساری چیزوں کو مانتا ہوں لیکن بات یہ ہے وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی اور جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جب تک کوئی کام کر کے اُس عمل نہیں ہونا اس کے بعد بے عملہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا باتیں کرنے والے تو زمانہ ملتا ہے لفظ بیان کرنے والوں کا زمانہ ملتا ہے لیکن مزہ تب ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کے بندو کے پاس جو عملہ کرنے والوں کی ہم بے آیات کرتے ہیں رب کے بندو کو رب نے طاقت عطا فرمائی ہے عطا فرمائی ہے اور جس کی کو اس چیز کے اندر کوئی شک ہے یا دل کے اندر شکوک ہے اسے میں نہیں کہتا ہوں دربارے علیہ بلڑا شیب میں خود آ جائے اور خود شفاہ پالے بات یہ ہے نا جہاں بخیلوں کا ایک جمع غفیر ہے وہاں محمدتو والوں کا بھی ایک جمع غفیر ہے اور کوئی برائے نہیں جاتے وہ کہتے ہیں آیا نہیں جاتا بیجے جاتے ہیں رب نے بھیجا ہے اور رب نے بھی شفاہ عطا فرمائی ہے اور جس رب نے ان کے چار مہینے کے بعد اللہ سے رزق اترنے دیا اس رب کا اسم نے سجدہ کریں اللہ کے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں مصطفیٰ جہان رحمت پر درود و سلام پڑھیں میرے مرشد کریم حضور غوث پاک کی یاروی شریف میں آیا کریں کیونکہ اس کے اندر بڑی برکت ہے یہ جو کچھ ملا ہے نا یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگ ہے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث آزم نظر کرم خدا رہا یہ میرے مرشد کریم حضور غوث پاک کا نظر فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ان کی نظر کرم سے بیمار کو میں بھوک مارتا ہوں تو رب شفاہ دے دیتا ہے تو پریشانہ آگ کے لئے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں کہ یہ بھی کوئی پریشان ہے کسی مرض میں تکلیف ہے کسی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے سرک کے اس کو کرم اور مہربانی فرمائے اور یہ دیکھیں نماز کا بلکل قریب کا ٹائم ہے آزان ہے پوری رات گزر جاتی ہے پوری رات گزر جاتی ہے میری راتوں کے جاگنے کا صلح یہ ہے کہ اللہ بیماروں کو شفاہ دیتے نہ مال و دولت سے کسی سے مجھے لالج نہیں ہے نہ میرا تعلق کسی سیاست سے ہے نہ کسی مال سے ہے فقط مسکین لوگوں کے لیے رب سے شفاہ ماننے کے لیے میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو اور بھی کئی بمان ہیں کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ حضور کے ستیر سے حضورِ غصفات کے وزیرے سے ان پر کرم اور مہربانی فرما دے آمین 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 آمین